اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیالیہ سے میرا نام ہے محمد اللہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسٹریلیا کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے اسٹریلیا لوگٹون کی کس سٹیج پر ہے اور سپیشلی اسکور موریسن جو کہ پرائم نیسٹر اسٹریلیا کے انہوں نے انٹرنیشن سٹوڈنٹس ویزٹرز اور اسٹریلیان سیوزنز کے لیے کیا اقتماد اٹھائیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز اب تک بہت آسانی پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو سب سے پہلے بات کریں گے اسٹریلیا کی کرنٹ سیچویشن کے اوپر تو اسٹریلیا کی کرنٹ سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پانچ اپریل دو سال بیس یعنی آج کے دن سبح چھ بجے ٹوٹل کنفرمڈ کیسیز کی تعداد پانچ ہزار چھ سو پینتیس ہو گئی ہے اور ٹوٹل ڈیٹس جو کاؤنٹ ہوئی ہیں وہ ہیں تھرٹی فائیف اس تعداد کے اندر جو نیو ساؤتھ ویل ہے اسٹریلیا کی ایک سٹیٹ ہے وہ سب سے آگے ہے اس کے اندر دو ہزار پانچ سو اسی کیسیز ہیں سیکنڈ نمبر پر وکٹوری ہے جس کے پاس ایک ہزار ایک سو پندرہ کیسیز ہیں اور کوئنزلین کے پاس ٹوٹل نو سو کیسیز ہیں اور کل ملا کے تمام سٹیٹس میں اور بھی سٹیٹس ہیں جن کے پاس تھوڑی سے کم ہیں تو اوورال ملایں تو یہ ٹوٹل کیسیز بند ہیں تقریباً پانچ ہزار چھ سو پینتیس اور اگر ہم بات کریں لوگ ڈاون سٹیج کی تو اوورال اسٹریلیا لوگ ڈاون سٹیج تھری پر ہے اس کے اندر جو سٹیٹ نیو ساؤتھ ویل ہے وہ سٹیج فور کی طرف موف کر رہی ہے اس لئے وہاں پر سختی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا نہیں ساؤتھ ویل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر کوئی بھی person out of state travel کر کے آتا ہے یا out of country آ رہا ہے بائشپ آ رہا ہے بائیر آ رہا ہے جیسے بھی آ رہا ہے تو فورٹین ڈیز کے لیے اس کو اپنے گھر میں ہی سٹیج کرنا ہے اور اس ہی کو نہیں اس کے ساتھ فیملی میمبر یا وہ جن کے ساتھ بھی ٹھہ رہ رہ رہا ہے ان کو گھر میں سٹیج کرنا ہے اگر آسٹریلین گورنمنٹ یا پولیس نے ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا باہر ایسے فری میں گھومتے ہوئے تو اس کو 11,000 ڈالر کا فائن ہے اور کنڈیشن بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور 6 ماہ کے لیے جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہاں کے جو بھی صرف وہیں پر رہ رہے ہیں باہر سے موف کر کے نہیں آئے ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ ایک سوشل ڈیسٹن جو کہ 1.5 میٹر کا جنرلی اس ٹیم ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ لوگ رکھ رہے ہیں پس میں رکھنا چاہیے بھی تو اگر کوئی اس کو بے نہیں کر رہا چار پانچ لوگ دس لوگ کٹھے کھڑے ہیں یا پارٹی کر رہے ہیں تو ان کو بھی سیچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن فائن ہو رہا ہے کسی کو سکسٹین ہنڈ ڈالر 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 بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا ضروری نہیں ہے لائف کے لیے چیزیں جیسے کلبز ہوا گئے رہے ہیں پارٹس میں مطلب گیدرنگ کرنا فضول باہر کھومنا پھرنا یہ سختی سے من ہے تو یہ سٹیج 3 میں کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن جو ضروری ہے یعنی کہ ڈاکٹر تک جانا گر کے لیے گروسری کا سمان کرینا سٹور تک جانا یا جوک تک جانا جو کچھ چل رہی ہے تو وہ اللہ علاوہ ہے اس کے علاوہ گیدرین گا رہا کھیلنا انڈور سپورٹس کلبز اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں گورمین نے بند کر دی ہیں اور یہ سٹیج 3 میں کاؤنٹ ہوتی ہے اب بات کرتے ہی ہم سکورٹ ماریسن جو کے پرائنسٹر آسٹریلیا کے انہوں نے کیا سٹیجمنٹ دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی آسٹریلیا میں انٹرنیشنل سٹورنٹس اور ویزیٹرز ہیں وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو وہ واپس اپنی کنٹری جا سکتے ہیں مطلب سیدھی طرح کہیں تو سکورٹ ماریسن نے ہاتھ اٹھا لیئے انٹرنیشنل سٹورنٹس سے کہ ہماری طرف سے کوئی مدد کی امید نہ رکھیں کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ یہاں اسٹریلیا آئے تھے تو آپ کے اپنے میں اپنے فنڈز چھو کیے تھے اسٹریلیا آنے کے بعد پہلے بارہ مہینوں کے لیے اپنے اپنے سارے فنڈز ہمیں دکھا دیئے تھے جو کہ چالیس لاغ پچاس لاغ ساڑھ لاغ دکھائے تھے تو آپ دکھا کے آئے ہیں تو آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کنٹری میں جہاں سے لائک کوئی چائنا سے ہے پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بھنگلہ پیش سے ہے نپال سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے جہاں سے بھی ہیں سب کنٹریز کے اندر اتنی ہی کنڈیشن ہے کئی میں سے زیادہ بوری ہے تو ہماری فیملیز کی بھی وہاں پر جوکس چلے گئی ہیں بزنس بند ہو گئے ہیں اور جو ہمارے فنڈز تھے ہماری فیملیز وہ ہی یوز کر رہے ہیں حالتہ ہم اپنے ایکس پینس اٹھا رہے ہیں ابھی تک ہم نے ابھی تک کوئی ہیلپ ملی نہیں ہے تو یہ کہنا ہے بلکل غلط ہوگا کہ ہم جو دکھا گیا ہیں وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے ہیں وہ ٹوٹل فنڈز سے جن میں سے ہماری فیملی بھی اب یوز کر رہی ہے کیونکہ ان کے بزنس بند ہو چکے ہیں اور جوز ان کی بیچے لگیں ہیں اور اس کے اوپر سکون موریسن کے اس بات کے اوپر کافی لوگ نے ٹویٹ کی ہیں جس کا ایک ٹویٹ میں ابھی سکرین پر آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں اب یہ پڑ بھی سکتے ہیں جس کے پر اس میں واضح کیا ہے کہ آسٹریلیا یونیک نہیں ہے مطلب آسٹریلیا میں صرف یہ بری کنڈیشن نہیں ہے ہاں یہاں تک بات ٹھیک تھی جب آسٹریلیا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو لوگ جو انٹرنیشن سٹوڈنٹس اپنے کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں تو وہ واپس نہ آئیں تو دونوں کے لیے سیف ہے وہ وہاں پر سیف رہیں واپس ٹریول کریں گے تو چانس ہے راستے میں ان کو بھی مل جائے اور یہاں والے بھی سیف رہیں گے اور وہ خود بھی واپس سیف رہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ آپ اب یہاں سے واپس جائیں یہاں کے لوگوں کو تو یہ ٹوٹلی کل لاتا ہے ویسے جاب بھی نہیں سکتی کیونکہ ساری فلائٹس بند ہیں ہم مووو نہیں کر سکتے یہاں سے even state to state اب مووو کرنا تھوڑا کافی ٹاف ہو گیا ہوئے ہیں انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے یہاں رہتے ہوئے رسک ٹوٹلی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک گراف دکھا ہوں گا آسٹریلیا کے اندر کہ جو کرونا وائرس کے مطلب پھیلنے کی جو مطلب کل لوگوں میں وہ زیادہ پھیل رہا ہے تو اس کی ایج جو ہے وہ ٹوٹی سے ٹوٹی نائن کے درمیان ہے چاہے میل ہے فیمیل ہے ان میں وہ زیادہ پھیل رہا ہے اس گراف کو اگر دیکھیں تو اب آپ کو بتاتا چلوں آسٹریلیا گورنمین کے جتنے بھی آسٹریلیا سیریز آنا ہے تو موسٹ نے جوپ چھوڑ دی ہے اسی در کے بارے میں کہ انہیں کرونا نہ مل جائے تو ان کی جگہ کبر کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بڑے بڑے گروسری سپر مارکٹس ہیں سٹوڈز ہیں وہاں پر سیکنڈلی یہ آسٹریلین گورنمین نے انانس کی ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پہلے بیس گھنٹے کام کرتے تھے ایک ہفتے میں وہ چالیس کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے سپر مارکٹس میں تو مطلب پہلے انہوں نے کہا تھا ٹونٹی آور کر سکتے ہیں ہم لوگ اس لیے کیونکہ سٹوڈی کا برڈن زیادہ ہے تو اگر دیکھا جائے تو ہم اونلائن سٹوڈی کر رہے ہیں جو کہ اور زیادہ ٹاف ہے برڈن اس سے زیادہ ہو گیا تو اب یہ آلاؤ کر رہے ہیں کہ ہم فورٹی آورز کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی سکون مارکٹس نے یہ بھی انانس کی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کریٹیکل سکلز ہیں سپیشل سکلز ہیں لائک ڈاکٹرز نرس نرسیز ہو جارا تو وہ سٹے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس میں لیکن باقی سب واپس جائیں انہیں ہم سنبھال سکتے ہیں تو فیل آرہا ہے اس کو دیکھیں کافی دیسپوائنٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اس کی یہ سٹیٹمنٹ سے اور فیل آرہا ہے کہ اسٹریلیا سکون مارکٹس نے بہت زیادہ سیلپیس سی سٹیٹمنٹ دی ہے مطلب بری کنڈیشن جو کہ پوری دنیا میں ہے اور وہ بس شو کر رہا ہے کہ نہیں اسٹریلیا اس کنڈیشن سے گزر رہا ہے لیکن اسے دیکھنا چاہیے کہ اور بھی کنٹریز جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں کافی بری کنڈیشن میں وہ بھی اسی طرح انہی حلا سے گزر رہے ہیں سکون مارکٹس کی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر مہرین فروکی جو کہ ایک سینیٹر ہے یہاں پر کن کا تعلق بھی پاکستان سے ہے لیکن وہ یہاں پر سینیٹر ہے انہوں نے بھی اپنے پیچکر پر شو کیا ہے انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے فیس بک پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندروں سے فاضح بتا دیا ہے کہ پانچ لاکھ پینچ سٹھ ہزار انٹرنیشنل سٹورنٹس کے اوپر سے گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہنہ کی گورنمنٹینی کی فیسز ان سے فیسز لے کے فائدہ اٹھا رہی تھی لیکن اب جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو انہوں نے بلکل منہ کر دیا ہے ہلپ کرنے سے اور ساتھ اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کتنا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے اور پھر جب وہ دوبارہ سے اپنا ایڈوکیشنل سٹم پر موٹ کرنا چاہے گی تو کوئی بھی انٹرنیشنل سٹورنٹ آنا نہیں چاہے گا جو آرڈی چلے گی ہیں وہ کیوں آئیں گے انہیں پتا کیا ہوا ہے تو جو بعد میں آنے والے فیوچر پلین گا رہے ہیں تو وہ نہیں آنا چاہیں گے کیونکہ انہیں اس بات کا ہمیشہ ڈر رہے گا وہ انسکیور فیل کریں گے کہ کسی بھی وقت اسٹریلیا کی اکانومی ڈاؤن ہوئی اسٹریلیا میں کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو اسٹریلین گورنمنٹ پھر سے یہ ایڈسینل لے گی اور بڑے آرام سے سیلفش ہو کے سب کو نکال دے گی تو یہ کرنٹ صورتحال انٹرنیشنل سٹورنٹ کی اسٹریلیا میں جوب سب کی جا چکی ہیں الحمدللہ میں تو بھی جوب پر ہوں تو وہی بات کہ سپر مارکٹس کی جوب سب ہی چل رہے ہیں تو انہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ کام کریں جن کی ایج ایج 20 سے 29 ہی ہوتی ہے اور انہیں میں زیادہ پھیل بھی رہا ہے اسٹریلیا میں اور وہ ہی زیادہ ورز بھی کر رہے ہیں مطلب یہ سکیور رہے ہیں ہم لوگ انسکیور ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے تاکہ سب کچھ ٹھیک رہے جس ساتھ تک ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن 80% جوب چلے گئی ہیں لوگوں سے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سٹورز یہ سارے ریسٹورنٹس ہی سب بند ہو چکے ہیں تو سٹورنٹس بھی کافی مشکل حالہ سے گزر رہے ہیں اور لازٹ پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ لوگ اس کو سپیشلی کانٹریز پاکستان پنگلہ دیش انڈیا نیپال سیری لنکا یہاں پر لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں تو اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو میں آپ کو ایک گراف شو کر رہوں یہ اٹلی کا گراف ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیسیز ان کے like thousand کی تعداد میں گئی ہیں تو اس کے بعد ڈیلی بیسیز پر کیسیز thousand کی تعداد میں ہی انکریز ہوئے ہیں لیکن جو فگر انکریز ہو رہا وہ thousand میں کوئی ہنڈرز میں یا ٹینز میں نہیں وہ thousand میں انکریز ہو رہا ہے تو پاکستان اور انڈیا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کی سیچویشن بھی یہ کہ ان کے پاس سیسٹین کیسیز ھاؤوزن میں تو انہیں احتیاط کرنے چاہیے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ نا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم تک تھوڑی آیا یہ تو باہر ہے ایسا نہ سوچیں برائے میرے گھروں میں رہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے بھی محفوظ رہیں گے تو آپ کی رہتے ہیں اپنے گھر والوں کی دوسروں کی تو آپ گھر میں سٹھے کرنا ہی بہتر سمجھیں گے اور اگر آپ یہ دیکھیں اٹلی میں ڈیتھ کا گراف تو آپ بتاتا چلوں کہ اپنے کنٹری کی پاکستان کی تو ہمیں سننے میں آیا کہ بہت کام ہے تو آپ دیکھیں ہیں تو اٹلی کی بھی ڈیتھ کنٹرول تھی شروع میں چار چھے مارچ چار تک تو کنٹرول مطلب گراف سیدھا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی ان کے cases اگر آپ نے پہلے گراف میں دیکھے ہیں تو اسی ذرا ان کی ڈیتھ کا گراف بھی چلا گئے جو ڈیلی بیسی پہ ڈیتھ ہو رہی ہیں لوگ مار رہے ہیں جیسے جیسے اگر انگریز ہوں گے تو برائی میرونی گروں میں رہیں سٹی کریں پتہ ہے رہنا مشکل ہے لیکن جان اگر زیادہ پیار یہ تو آپ زیادہ پیار ہیں کیر کرتے ہیں اب لازمی طور پہ گھر پہ سٹی کریں گے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں اس سے تھوڑا موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں آپ کے لئے اور ویڈیو بنا سکوں آپ کو آپ کو سٹوڈنٹ کی کنڈیشن سے اپنا بھی خیال رکھیے اپنے دوستوں کا دروانوں کا بھی خیال رکھیے مجھے اجازت اللہ حافظ